ایوشمان خورانہ بھی چلے اکشے کمار اور کارٹی کارڈین کی راہ پر ایوشمان خورانہ اب سیریس فلمیں نہیں کریں گے ایوشمان خورانہ نے خود یہ بات کہی ہے کہ اب میں کوئی بھی ایسی فلم نہیں کروں گا جس سے ایک میسج جاتا ہو میں صرف ایسی فلم کروں گا جسے دیکھ کر آڈینس کو مزا آئے آڈینس پاپکون کھائے اور پاپکون انٹیٹینمنٹ وہ فلم کہلائے ایوشمان خورانہ نے ویسے ساری انٹیٹیننگ فلمیں ہی کی ہے لیکن ہاں ان کی کچھ فلمیں ہیں جو تھوڑی سیریس نوٹ پر تھی انیک ان کی فلم آئی تھی وہ زبردست فلاپ ہوئی تھی اور شاید اس کے بعد ہی ایوشمان خورانہ نے یہ ڈیسیزن لیا ہے حال ہی میں ڈاکٹر جی فلم بھی آئی لیکن ٹریلر لوگوں کو پسند آیا فلم میں ایسا کچھ نہیں تھا اس کے بعد شاید ایوشمان خورانہ نے یہ ڈیسیزن لیا ہے ہم سب سمجھتے ہیں کہ آڈینس جب تھیٹر میں جاتی ہے اپنا گھر اپنا کام اپنی فیملی چھوڑ کر اگر فلم دیکھنے جاتی ہے تو فلم دیکھ کر آڈینس کو مزا آنا چاہیے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ میسیج دینے کے چکر میں فلم اتنی زیادہ سیریس ہو جاتی ہے کہ جو لوگ دماغ ہلکا کرنے تھیٹر گئے تھے وہ اور دماغ پر بوجھ لے کر ہی تھیٹر سے نکلتے ہیں فلم انڈسٹری کی یہ بات شاید آئیشمان خورانہ کو اب سمجھ آ گئی ہے یہی کارن ہے کہ اب آنے والے سمیے میں وہ اپنے آپ کو کمرشلی بڑا بنانا چاہتے ہیں پھر چاہے ان کی فلموں میں سندیش ہونا ہو ان کی فلم کمرشلی سکسسفل ہونی چاہیے لمبے سمیے تک اگر انڈسٹری میں ٹکا رہنا ہے تو یہی گنیت ہے کہ آپ کی فلموں کا پیسہ باکس آفیس پر آنا چاہیے فلم میں ہسی مزاک ہو فلم میں کچھ بھی ہو کہانی نہیں ہو تو بھی چلے گا لیکن فلموں کا پیسہ باکس آفیس پر آنا چاہیے اکشے کمار سالوں سے اپنے کریئر کے لیے یہی پالیسی فالو کرتے آئے ہیں اگر 2000 اٹھا کر دیکھا جائے تو اس پورے دشک میں اکشے کمار نے برینلس کومیڈیز ہی کی ہے اور کمرشلی وہ بڑے بن گئے ہیں ایسے میں اب آیوشمان خورانہ بھی اکشے کمار کی ہی رہا پر ہے اور بات کریں آیوشمان کے کمپیٹیٹر کارتیکارین کی تو وہ بھی میسیج والی فلمیں کرتے ہی نہیں ہیں وہ صرف وہ فلمیں اٹھا رہے ہیں مارکٹ سے جن کی کمرشل ویلیو ہو جو کمرشلی بڑا کر پائے انہیں فلم میں میسیج ہے یا نہیں اس سے کوئی پرابلم نہیں